ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو دوستو جیسے کہ آپ سبھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے پاس ریڈی می کا نوٹ سیون اس دیوائس ہے اور اس کے اندر میں نے ایم آئیوائی ٹین کو انسٹرول کر رکھا ہے ہاں دوستو ایم آئیوائی ٹین کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیسکلی ہی بتانے والا ہوں کہ جسٹ میں ایم آئیوائی ٹوائل پنٹ فائی بھی انڈیا میں لونچ ہو چکا ہے اس ٹائم کیا اپنے ڈیوائی ٹین کو یوس کرنا سیف ہے اور کیا یہ ابھی بھی ویسے جیسے کہ پہلے سموت ہوا کرتا تھا ویسے سموت ہے اور کیا ہم اس فرم کو روٹ وغیرہ بھی کر سکتے جیسے کہ میں نے اپنے ڈیوائیس میں کر رکھا ہے اور کیا ہم اس کے اندر بینکنگ ایپ کو بھی یوس کر سکتے جیسے کہ میں اس میں ایٹل ایپ کو یوس کر رہا ہوں تو دوستو آج میں آپ کے ان سبھی سوال کا جواب اس ویڈیو میں دینا چاہتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں اور ہماری یوٹیوب چینل موبائل ٹیک اپ ڈیٹس کو سسکرائب جرور کر دیں تو دوستو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے ڈیوائیس میں ایم آئیو ٹین کی روم کو کیسے فلیش کر سکتا ہوں تو دوستو اس سے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا کہ آپ اپنے کسی بھی ڈیوائیس میں ایم آئیو ٹین کو کیسے ایس کر سکتا ہوں لیکن دوستو اس کے لئے آپ کے ڈیوائیس کے لئے ایم آئیو ٹین کی روم ہونی بھی چاہیے یہ آپ ضرور یاد رکھئے گا تو دوستو اب سب سے پہلے ہم اس روم کے بینٹری بیک اپ کی بات کر لیتے کیونکہ ہم اس کے بارے میں میشہ لاشٹ میں بات کرتے ہیں تو دوستو بینٹری بیک اپ کی بات کرے تو آپ پوری یہ لیسٹ دیکھ سکتے ہو دوستو جس کے اندر ہمیں صاف سب لکھا دکھا رہا ہے کہ میری سوڑا گھنٹہ چوئیس منٹ کے اندر دو سو بائیس پرسینٹ گئی ہے یعنی کہ یہاں اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ 13.52% میری ایک ہور میں ڈرین ہوتی ہے یعنی کہ دوستو آپ صحیح سے سمجھو تو 6 سے 7 گھنٹے کے اندر میرا ڈیوائس ڈیسچارج ہو جاتا ہے تو دوستو اتنی ہی بینٹری بیک اپ ہمیں پکسل ایکسپیرینس کے برابر میں اس نے دکھائی ہے ڈیلی یوسیج میں اور دوستو اس کے اندر بینکنگ اپس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے سبی کے سبی ورکنگ ہیں اور دوستو اس کے اندر ہم اگر سیٹنگز میں چلے تو آپ کو سب سے اوپر اوپر یہ دیکھیں سیم وائ فائی بلوتوٹ ہوکسپورٹ وغیرے کا اپشن دیکھنے میں ملتے ہیں جو آج 2020 میں بھی سبی کے سبی اپشن ورکنگ ہیں یعنی کہ ہمیں اس کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ کسی کا بھی پروبلم دیکھنے کے لیے نہیں ملتا جیسے کہ آپ سبی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر سیم بھی انسٹ کر رکھی ہے آپ میری ڈاٹا سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں بھی تو یوس نہیں کر رہا لیکن اس کے اندر ڈاٹا بھی ورکنگ ہے اور بلوتوٹ آڈیو وائ فائی ووکسپورٹ سبی کس بھی ورکنگ ہے اور ہم اس کے مائی ڈیوائس میں چلے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایم آئیو ٹین پہ ہم ہی سمیں ہے اور دوستو اگر میں اس کے آل سپیکس میں چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ہمیں انڈرویڈ ورژن نائن دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور دوستو اس کی پرفورمنس کے بات کریں تو پرفورمنس بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جیسے کہ آپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سمیں چار جبی سے میری ڈیوائس میں ایک وٹ آٹھ جبی یعنی کے لگ بگ دو جبی کے اسپس کھالی ہے یہ دیکھیں میں سارے اپ کلیئر کر دوں گا تو دو پوائنٹ ایک جبی کھالی ہو جاتے ہیں تو دوستو اتنی اچھی ریم منیجمنٹ آپ کو ایم آئی ٹوائل پوائنٹ فائی میں تو کبھی دیکھنے کے لئے نہیں ملے گی اور دوستو باقی سیٹنگز کی بات کریں تو دوستو اس روم کے اندر سب سے اچھی بات ہے آپ کو یہ دیکھنے کے ملتے ہیں کہ ایم آئی ٹوائل میں جو فیچر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ سبھی فیچر آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں تو ہم سب سے پہلے اس کے ایڈیشنل سیٹنگز میں چلتے ہیں اس کے اندر آپ کو ون ہینڈیڈ موڈ کیوک بول بٹن شوٹ کٹ اور فول سکرین گیسچر یعنی کہ یہ جو فول سکرین گیسچر ہوتے ہیں یہ سارے بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور دوستو اس کے اندر اور بات کرے تو آپ کو پاسورڈ اور سکورٹک آپشن ملتا ہے جس میں فنگر پرنٹ اور فیس ان لوگ دونوں کے دونوں ورکنگ ہے یہ دیکھیں ان لوگ جلدی ہو جاتا ہے اور دوستو آپ کو دارک موڈ بھی اس کے اندر دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور دوستو آپ کو سلیپ موڈ اور لوگ سکرین پہ انفو وغیرہ پوکٹ موڈ وغیرہ سبی کے سبی فیچرز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اس کے اندر آپ کو تھیم کا اپشن ملتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا اس کے اندر ساؤنڈ اور آئیبریشن کا اپشن ملتا ہے جس کے اندر آپ رنگ ٹون وغیرہ لگا سکتے ہو تو اچھی طرح سے یہ سارے سارے اس کے اندر فیچرز ورکنگ ہیں اگر ہم اس کے دسپلی میں چلے تو آپ کو کلر سیچوریشن ڈارک موڈ برائٹنس لیول جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سبی کے سبی اپشن اس کے اندر ورکنگ ہیں اور دوستو اس کے اندر بتاؤں تو ہم آپ کو کیا کمی دیکھنے گا تو دوستو اس کے اندر بس آپ کو جو ایم آئیبریشن میں ایک فلوٹنگ ونڈو اپشن دیکھنے ملتا ہے وہ آپ کو پتا ہے ایم آئیبریشن میں نہیں ہے تو آپ جرور اسے مس کر سکتے ہو لیکن دوستو اگر اس کو چھوڑیں تو پرفورمنس کے معاملے میں اور بینٹری بیک اپ کے معاملے میں ایم آئیبریشن آج بھی 2021 میں بھی بیسٹ ہے تو دوستو آپ کو یہ بات تو جرور کہنا چاہوں گا کہ آپ گار آپ ابھی ایم آئیبریشن یا ایم آئیبریشن کو یوز کر رہے ہو تو یہ ایک بار ایم آئیبریشن کو اگر یہ آپ کے ڈیوائس کے لیے ہے تو اور دوستو اس کے اندر مجھے ابھی تک کوئی ایشیو دیکھنے کے لیے نہیں ملنا مجھے آجیس روم کو یوز کرتے ہیں سات سے آٹھ دن ہو گیا اور پھر بھی میں اس کے اندر روٹ بھی یوز کر رہا ہوں میں نے انڈرویڈ الیون کے سارے کے سارے ایپ کو پیک اپ لے کے ریسٹور کیا ہے تبی بھی ان سارے ایپس میں بھی مجھے کوئی دکھنے کے لیے نہیں مل رہی پلیسٹور اگر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں تو وہ بھی سکسیسفولی اوپن ہے سبھی کے سبھی ایپ میں ڈاؤنلوڈ کر پا رہا ہوں مجھے اس کے اندر اچھی نیٹ سپیڈ بھی ملتی ہے اور اگر کولنگ وغیرہ کی بات کریں تو کولنگ بھی اچھی طرح آتی ہے ساؤنڈ بھی اس کے اندر اچھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیسے کہ آپ نے ایک بگ دیکھا ہوگا کہ ایم ایویٹ ٹویل اور ایم ایویٹ ٹویل پوئنٹ فائی میں آپ کو کولنگ وویس جلدی سے نہیں آتی یعنی کہ آپ کو سلو کولنگ سپیڈ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور آپ کا کئی بار نیٹ میں بھی پروبلم دیکھنے کے لیے ملتی ہے لیکن اس روم کے اندر مجھے اسی کوئی پروبلم نہیں دیکھنے کے لیے ایک دم اچھی وویس آتی ہے جب ہم کسی سے کول پر بات کرتے ہیں اور دوستو جیسے کہ یہ آپ کیوک سیٹنگ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں ہمیں سارے سارے آپشن دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور سارے کے سارے ورکنگ ہیں اور دوستو اس کے اندر گیلری وغیرہ کی بات کریں تو ہمیں سارے جیسے کہ پہلے گیلری دیکھنے کے لئے ملتی تھی ویسی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس کے اندر فلٹر وغیرہ بھی آپ کو سارے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں کوئی کمی وغیرہ نہیں ہے اور دوستو کیمرہ کی بات کریں تو کیمرہ بھی اس کے اندر پورا کا پورا ورکنگ ہے کوئی بھی آپ کو ایشو کریش وغیرہ نائٹ موڈ میں کہیں بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا اور دوستو اگر آپ کے پاس ریڈمی کا نوٹ سیونس ہے جس کے اندر ایڈالیس ایم پی کا کیمرہ تو ابھی اپشن آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ملتا ہے ایڈالیس ایم پی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس پر کلک کرو گے تو فوٹو بھی آپ کے کلک ہو جاتی ہے آپ کو کوئی بھی ایشو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا اور دوستو باقی بات کریں تو میں نے اس کے اندر جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ٹھیم بھی اپلائی کر رکھے اس کے اندر بھی مجھے کوئی ایشو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یعنی کہ ساری کے ساری ٹھیمز اچھی طرح اس کے اندر ورکنگ آپ کو کوئی بھی ایشو دیکھنے کے لیے اس کے اندر نہیں ملے گا تو دوستو اینڈ میں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو M.I.U.ROM یوز کرنے ہے وہ بھی سمووت والی تو دوستو آپ M.I.U.R.10 کو ایک بار یوز کر کے جرور دیکھیں آپ کو یہ روم اچھی لگے گی کیونکہ دوستو آج اس روم کو پرانے ہوئے ایک سے ڈیرڈ سال ہو گئے پھر بھی یہ روم آج کے پکسل ایکسپیرنس روم کو ٹک کر دے رہی ہے تو دوستو آپ اس روم کو ایک بار یوز کر کے ضرور دیکھیں آپ کو یہ روم اچھی اچھی لگی گی تو دوستو آپ اس روم کو کیسے فلیش کر سکتے ہو اس کا ویڈیو میں نے آئی بٹن میں پہلے دے دیا اور ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی دے دوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل موبائل ٹیک اپ ڈیٹس کو ضرور سسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں تو دوستو چلیے اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں